موانا مفتی شفیق رحمت اللہ علیہ وقت بڑے عالی مزرے ہیں داروں دیوان مفتی داروں کراچی وہ بڑے دیوانی کھانے کے بعد مفتی کا فوق سکر چکے ہیں کوئیس کرنے کے بعد بیعہ حسین اصور علی دیواندین رحمت اللہ علیہ وقت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بھر کے ادر کسی کام سے کھانا کھانے کے بعد دستر خان لگا ہوگا تھا مفتی صاحب نے بزرگوں سے کہا جی آپ تھوڑا آرام کریں میں دستر خان اٹھا لیتا ہوں پوچھ کس نے مفتی سے بیٹا دستر خان کو اٹھانا آتا بھی ہے پوچھ کس نے مفتی سے بیٹا دستر خان کو اٹھانا آتا بھی ہے آگے وہ مفتی ملے جیسا نہیں تھا آج کے دور کا نہیں تھا وہ آرسی مزر پھر مطلب آپ بتانے کیسے اٹھانا ہے کہ بیٹا دستر خان اٹھاؤ کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے دستر خان سے روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوں کو اکٹھ لے گا پھر دستر خان کے ایک لادیاں پڑی ہی ہیں ان کو الگ کر لو جو چورا پڑا ہو رہا ان کو الگ کر لو برطنوں کو سائیڈ پہ کر لو یہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے ایسی جگر پہ ڈالو جہاں کھون پر اندھے وہ جانور جو روٹی کے ٹکڑے کھاتی ہیں بلنی وغیلہ مرگی وغیلہ ان کے خانے جا کے ایسی جگر پہ ڈالو جہاں سے وہ ان ٹکڑے کو کھا سکیں اندھا پریس گزائیں نہ ہو کہا کہ ضرورات بھر ایسی جگر پہ جانو بھردی مکوڑے ان ضرورات کو استعمال کر سکے ان کا حزق ہے رب تعالی نے یہاں پر بچایا ہے اس کو وہاں ڈالو تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو کہا کہ ہڑیوں کو بھاکر ایسی جگر پہ ڈالو مہنے کے اندر بہت ساری ایسی جگر پہ کیے جانتے آ کر دنیا آ کر ہڑی آ کھاتی ہے ان ہڑیوں کو جا کر وہاں پڑھ لو مفتی صلی اللہ علیہ وسلم خان کے اوپر میں نے آم بھی کھائے تھے آم کے چھلکے بھی پڑے ہوئے تھے وہ فرمانے لگے کہ آم کے چھلکوں کو حقا اٹھا کر مہنے کے در اکتے ایک جگر پہ نہ لیا اس لیے کہ تم تو ان کے چھلکے ایک جگر پہ ڈالو گے ہمارے مہنے کے در کچھ لوگوں نے ایسے بھی ہے جو حریب ہیں ان کے بچے پہ نہیں رکھلتے ہیں ان کے پاس اتنی استقاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے آم خرید کر دے سکے جب تم ان چھلکوں کو اٹھتے ڈالو گے وہ بچے دھن سے غیب نکرے لو کہ دن کے اندر آس پہلا ہوگی کاش کرے اببا کے پاس بھی پیسے ہوتے تو وہ مجھے آم خیلہ دیتے ہیں تیری وجہ سے کسی کے لیے آزاری تو اچھی بات نہیں ہے دین اسلام کی تعلیم ہے نا دین اسلام کی تعلیم ایک چھلکوں کو وقفے وقفے سے ڈالتا ہوں تاکہ اکٹھے ایک جگر پڑھوں کسی کو پریشانی نہ ہو میرے تر ان کی ہو سکتے کہ مصور اب مہنے والے رکھلا سکتے ہیں ہاں اتنی ہو سکتے ہیں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچیں میری بڑیہ سے یہی میاں اس پر لی یہی رات کیا کریں گھر سے گھر سے گھریں افتی شریف صاحب ساتھ ہیں مہلے سے گذر رہے ہیں گذر کے گذر کے ایک مکان کا درواز آیا اس سے پہلے رکھے اپنے چپل اتارے اتار کر بگل میں دھگڑ بڑے آرام کناب سے دروازے کے آگے سے گذرے پور جا کے چپل نیچے رکھے پہلے پہنچ لے مفتی صاحب کو چھے یہ کیا مارے راہے ہیں کہاں میرے مہلے کے اندر یہ جو گھر ہے یہ دینوں کا غیر مسلم ہیں اس گھر کے اندر جو گھر رہی ہے نا وہ غیر مسلم ہے اور وہ جوانی کے اندر خواہش آتی اس کا کام کا اپنے جیسے دروازی کرنا اب وہ بڑی ہو گئی ہے اس وقت تو لوگ پور جائے تو اس کے گھر کے اندر آیا کرتے تھے سنجھایا بہت مانی نہیں غیر مسلم تھی اب بڑی ہو گئی ہے اللہ کی عمل اخت اس کے پاس جانا نہیں ہے میں رات کے پاس جب یہاں سے گذرتا ہوں میں اپنے چھوٹے گھتار کر پڑھے پہ لبا رہتا ہوں صرف اس لیے کہ کئی میرے جوتوں کی آواز سن کر اس کے دل میں تبعہ پیدا ہو کہ کوئی میرا پرسطورہ رکھایا ہے بہت اس میں مسلم کو نے اپنی جوتوں کی آواز سے تقریب پہنچانا نہیں چاہتا یہ مسلمان یہ علماء ایوان تعلیم ہمیں دکھائی ہے معاشرے کے اندر رہنا کیسے تو میں دوست ہم بروسیوں کو رشتہ داروں کو تقریب دینا ہوں کو بڑی دون کی باردہ گھر کے معاملہ دیکھو وہی بیٹا ہونگا ہے جس کو باپ بڑی شکتوں سے پالتا ہے باپ بڑے زیادہ جتگتا ہے اس کی شادی ہونے کی دیر ہوتی ہے اللہ کا بین کو اچھا بھی نکلاتا ہے ورنہ تمہوں بھی آج کا معاشرہی ہے وہی بچہ در بیلی کے پیچھے لے تو اس بوڑے باپ کو بھول جاتا ہے بوڑی ماں کو بھول جاتا ہے ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا ان کے ساتھ بھول پتے نہیں کرتا میرے دوستو اس میں اس بچے جہاں پر اجل قصور ہے مانتا ہوں کہ اس بچے کوئی نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن جہاں اس بچے کا قصور ہے تو کہینا نہیں مصور اس والد کری ہے جس نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے جس نے اس کو دین مصور کو سب بتایا ہی نہیں کہ میرے نبی نے باپ کے حقوق رکھے کیا ہے میرے نبی نے بتایا ہے کہ باپ جس وقت کسی کے لیے ہاتھ کھاتا ہے نا تو باپ کی دعا میں اور تششہ واللہ میں فرق نہیں ہوا کرتا اللہ کا آسمان کو چیرتے ہوئے رب تعالیٰ تقبات کی روا پہنچہ کر دی ہے یہ چیرتے سکھائیں گے ہم اپنے بچوں کو تو یقین ڈالیا کہ یہی بچے ہمارے لئے بڑھا پہ اندر سہارا کر لیے اللہ پارا میں سمجھ لیتی تحبیت کا آسمان